الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم بعد قال اللہ تعالی وما رسلناك الا رحمة للعالمین آج کے درس میں جو راوی مختلط ہوتا ہے یا روایت المختلط اس کا بیان کیا جائے گا اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ضعیف حدیث کے دو سبب ہیں بنیادی ایک سبب ہے سند میں کسی راوی کا ساکت ہو جانا اور یہ راوی جو ساکت ہوتا ہے دو طرح سے ایک ظاہری اور ایک خفی ظاہری یعنی جس کو جو بھی علم حدیث سے شگف رکھنے والا ہو علم حدیث سے منشغل ہو تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی چار قسمیں ہیں معلق مرسل معدل اور منقطے یہ سخت ظاہر اور سخت خفی یعنی باریک سخت یعنی راوی گر جاتا ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کیونکہ راوی اور شاگرد دونوں یا استاذ اور شاگرد دونوں قریب قریب ہوتے ہیں وہ استاذ شاگرد اصل میں ہیں نہیں لیکن راوی روایت کہنے والا اپنے کے اوپر سے ایک ہی زمانہ ہوتا ہے یا معاصر ہوتا ہے یا لکا ہوتی ہے لیکن اس سے کچھ سما نہیں ہوتا ہے انہوں نے اس حدیث کو نہیں سنا ہے تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں سخت خفی اس کو بڑے بڑے علماء ہی جان سکتے ہیں سخت خفی اور اس کی دو قسمیں ہیں المرسل الخفی اور المدلس تدلیس اور ارسال خفی تو اس کے اندر سخت خفی کیوں ہوتا ہے کیونکہ ارسال خفی میں یہ ہوتا ہے کہ زمانہ پایا جا ہوتا ہے یا ملاقات ہوتی ہے اور ایک ہی جگہ اور مکان بھی ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ بھی سنا نہیں ہے تو یہ ارسال خفی ہے جیسے عامش رضی اللہ عنہ نے یا رحمہ اللہ نے انس کو دیکھا نماز پڑتے ہوئے لیکن کچھ بھی سنا نہیں ہے تو یہ ارسال خفی ہے یہ کیا ہے ارسال خفی ہے یعنی اس کو بہت کم ہی لوگ جان پائیں گے سوائے بڑے بڑے علماء کے کیونکہ جو بھی دیکھے گا کہ عامش نے روایت کے انس سے اور ان کو معلوم ہے کہ عامش نے انس کو دیکھا اور نماز پڑتے ہوئے دیکھا تو اس صورت میں اس کو قبول ہی کر لے گا لیکن علماء کہیں گے نہیں ملاقات ہے لیکن کچھ بھی سنا نہیں ہے اور اسی طرح تدریس میں وہ بھی ارسال خفی ہے یعنی سخت خفی ہے کیونکہ اپنے شیخ سے وہ روایت تو کیا ہے لیکن وہ حدیث ہیں جس کے اندر اس نے تدریس کی وہ نہیں سنا ہے تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ انہیں ساری حدیثیں سنی ہیں لیکن بڑے بڑے محدیثین پہچانا کہ نہیں یہاں پر انہیں تدریس کی ہے جنہیں حدیثوں میں ان یاقالا کا ہے لفظ احتمال والا تو وہ حدیثیں انہیں انہوں سے نہیں سنیے تو یہ سخت خفی کی دو قسمیں ہیں الارسال الخفی اور اسی طرح مدلس تو اگر سند سے کوئی راوی ساکت ہو جاتا ہے تو صورت میں حدیث کی چھے قسمیں بنتی ہے ضعیف حدیث کی وہ کون کون سی ہے مبارک بھائی مرسل یہ سخت خفی کی مثال کس میں کنسی ہیں ساتھ سخت خفی کی آپ بھی بتائیں تدریس اور مرسل خفی جزاک اللہ خیرہ تو یہ سند سے اگر کوئی راوی ساکت ہو جاتا ہے تو اس کی چھے قسمیں بنتی ہے ضعیف حدیث کی پھر دوسرا سبب ہے کہ ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کا دوسرا سبب کہ راوی کے اندر کوئی عیب یا جرخ یا تان کیا جاتا ہے اور اس کے دو اسباب ہیں ایک راوی کے حافظے سے یعنی یاداشت اس کے حافظہ کمزور ہے اس کے درجات ہیں اور ایک راوی کے عدالت سے اس کی بھی درجات ہیں تو اگر راوی کے عدالت میں عیب ہے اس کی دین میں اس کی شخصیت میں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس صورت میں اس کی روایت موضوع ہو جائے گی اور جھوٹ کی تحمت ہے جھوٹ بولتے ہم نے نہیں سنائے حدیث میں لیکن لوگوں کے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو اس صورت میں اس کی روایت کیا ہوگی ضعیف ہو جائے گی اور وہ کیا ہوگی مطروق ہوگی مطروق ہوگی مطعم بالکذر اور اس کے بعد اگر وہ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے اعظم باللہ جیسے چوری ہو یا بدکاری ہو اور مصر رہے انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اسرار کرنا توبہ نہ کرنا اور مجہارہ کرنا یہ فاسق کی علامت نشانی ہے تو اس کی روایت قابل ہے قبول نہیں ہوگی تو یہ تیسرا سبب ہے عدالت میں تعانہ جرح ہے اور چوتھا سبب ہے البیدہ راوی کا عبیدتی ہونا اور یہ مختلف ہی ہے یہ کیا ہے مختلف ہی ہے کچھ نے اس کو عدالت میں شمار کیا ہے اکثر نے اور کچھ نے شمار نہیں کیا ہے کیونکہ بیدتی راوی کی روایت قابل قبول ہے اکثر علماء کی یہاں لیکن تفسیر کے ساتھ کہ اگر وہ بیدت مکفرہ والا نہیں ہے مفسقہ والا ہے یا چھوٹی ہے یا بڑی بیدت لیکن اسے بیدت کی طرح بولانے والا ہے یا نہیں یا بولانے والا ہے بھی سچا ہے امانت دار ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہے تو اس وقت میں یہ عدالت سے خارج ہے تو اس لئے کچھ علماء نے کہا کہ عدالت کا تعلق شہوت سے ہے یعنی گناہوں سے ہے نہ کہ بیدت سے اور پانچوہ سبب جہالہ بر راوی راوی کا مجھول ہونا یعنی اس کے عدالت بھی معلوم نہیں ہے اور اسی طرح اس کی یاداشت بھی معلوم نہیں ہے تو اس صورت میں گویا کہ وہ مجھول راوی ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے تو یہ عدالت کے اعتباس سے پانچ اسباب ہیں کذب توہمہ بالکذب فسق الجہالہ بر راوی البیدہ پانچ اسباب ہوئے اور پانچ اسباب اس کا تعلق کس سے ہے حفظ سے ہے یاداشت سے آپ جو یاد کے ہیں کتنا یاد ہے آپ کو اس کے اعتبار سے تو اگر آپ کا حفظہ کمزور ہو گیا اس کے درجات ہیں تو پھر آپ کی روایت قابل قبول ہوگی معمولی حفظہ کمزور ہوا ہے یاداشت کمزور ہوئی ہے تو روایت چل جائے گی لیکن جس میں بھول ہوئی ہے وہ روایت نہیں چلے گی بہرحال تو ذہن کے اعتبار سے حفظے کے اعتبار سے روایت کے اندر جو بیان کہا جاتا ہے اس کے پانچ اسباب ہیں فحش الغلط بہت ہی زیادہ غلطیا کرنا بہت ہی زیادہ غلطیا کرنا یعنی اگر سو حدیث ہیں تو نبی حدیثوں میں وہ غلطی کر رہا ہے یا اسی حدیثوں میں تو یہ فحش الغلط ہے اور اس کے بعد ہے مغفل لا پروہ یعنی حدیثوں کے اندر لا پروائی کرتا ہے اگر جس کو ذہن ہے لیکن وہ لا پروہ ہے حدیثوں کو ادھر سے ادھر سے ملا دیتا ہے اور حدیثوں کو اندر خرابی یا گڑ بڑ کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی روایت کیا ہوگی قابل قبول نہیں ہوگی مغفل آدمی مغفل راوی اور اسی طرح سوالحفظ راوی کا برے حفظے والا ہونا یہ فحش الغلط بھی برا حفظہ ہے لیکن بہت ہی برا ہے اور سوالحفظ اس کی آگے تعریف آ رہی ہے تو اس کا بھی تعلق آج اسی کی بارے میں بیسے ہوگی سوالحفظ کی بارے میں سوالحفظ یا سیئے الحفظ ایسا راوی اس کا حفظہ برا ہے خراب حفظہ ہے لیکن بڑے پائے کا نہیں ہے کچھ چھوٹے پائے کا ہے اور اس کے علاوہ قصرت الاؤحام بہت زیادہ وہم کرنا وہم کے طور پر حدیثیں بیان کرنا تو ایک حدیث کو دوسرے حدیث ملا دینا اس طرح سے وہم ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے سقات راویوں کی مخالف کرنا اور پھر اس کی بھی چند قسمیں ہیں تو راوی کے حافظے کے اعتبار سے راوی کے اندر عیب ہوگا جو جرح ہوگا اس کے پانچ سباب ہیں فخش الغلط المغفل یا قصد الغفل سوالحفظ قصرت الاؤہام مخالف سقات تو ان تمام چیزوں کے بارے بحث ہو چکی سوائے سوالحفظ آج جو آخری سبب ہے حدیث کے ضعیف ہونے کا جس کا تعلق راوی کے حفظے سے ہے اور وہ ہے سوالحفظ سو منا بری چیز سا یسو منا برا ہونا اور سو منا بری چیز سوالحفظ یعنی برے حفظے والا برا حفظہ بری یاداشت یعنی اس کا حفظہ یہ عیب اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ جس کو زین دیتا ہے جس کو نہیں دیتا ہے اس کا قصور نہیں ہے لیکن اس کا حفظہ کمزور ہے تو سوالحفظ مراد کیا ہے سوالحفظ مراد جیسے آپ کی کتاب کے اندر ہے اوم اللم یرجح جانب و حصابت علی جانب و خطہ کہ جس کی درستگی اس کے خطا پر راجع نہ ہو کیا اس کا مطلب کہ اس کی غلطیاں اور درستگی دونوں برابر ہے یعنی سو حدیث ہیں تو پچاس حدیث میں غلط کر رہا ہے پچاس میں نہیں کر رہا ہے یا کہتے ہیں کہ اس کی غلطی کچھ زیادہ ہو درستگی سے یعنی اگر سو حدیث ہیں تو پچاس پن میں وہ غلطی کر رہا ہے پہنتالیس میں غلطی نہیں کر رہا ہے یا تو اس کا برا حفظہ اس کی یادہ اس کے برابر ہو یا تھوڑا سا اس کے اوپر ہو اور فوشش غلط میں کہا ہوا ہے کہ آدمی بہت ہی برے حفظے والا ہے یعنی درستگی جو ہے یاد چیزیں وہ بہت کم ہیں اور بھول بہت ہی زیادہ ہے اور اس میں سو حفظ میں کیا ہے کہ اس کا حفظہ کمزور ہے لیکن حفظہ اور نہ حفظہ دونوں برابر ہیں یا تھوڑا سا اس کا برا حفظہ اوپر ہے تو اس کو کہتے ہیں صحیح علیفظ اور سو حفظ تو یہ برا حفظہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سے اس کو یاد نہ ہوتا ہو ہمیشہ بھول جاتا ہو ہمیشہ اس کی یادہش کمزور ہو بچپن ہی سے تو کبھی ایسا ہوتا ہے یعنی آدمی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک یاد کر لیتا اور ایک آدمی یاد بھول جاتا ہے یہ اللہ نے اس طرح سے لوگوں پیدا کیا ہے تو جو بچپن ہی سے بھول جاتا ہو تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے اور کچھ علماء کہ یہاں اس کی روایت کیا ہے شاز ہے یا منکر شاز یا منکر کہ شاز اور منکر میں یہ ہوتا ہے کہ ضعیف راوی منکر روایت کیا ہے کہ ضعیف راوی روایت کرے جس میں ایک بھی ہے کہ ضعیف راوی سکا کی مخالفت کرے تو یہ منکر ہے امام احمد امام ابن حجر کی یہاں اور شاز عدیس سکا راوی سکا کی مخالفت کرے لیکن ابن سلاح کہ یہاں شاز اور منکر دونوں ایک ہی ہے جو راوی ایسا راوی ہے جو اس کو روایت جو روایت کر رہا ہے اس کے قابل قبول نہیں ہے اس کو منفرد ہونا اس کیلئے باری چیز ہے تو یہ راوی چاہے حسن درجے کا یا ضعیف ہو تو اس روایت کیا ہے منکر ہے تو اگر صحیح برے حفظ برے حفظے والا کسی روایت کو روایت کرنے میں منفرد ہے تو روایت شاز ہے بعض علماء کے یہاں اور بعض علماء کے یہاں منکر ہے گویا کہ جو ہمیشہ سے بری یاد آشت والا اس کی روایت شاز ہوتی یا منکر ہوتی ہے تو اس کی روایت اصل میں کیا ہے ضعیف ہے لیکن اگر سقہ راویوں کی موافقت ہے برے حفظے والا ہے لیکن دوسرے سقہ ترین جو روایت بیان کیا ہے ایسے بیان کیا ہے تو اس طرح میں قابل قبول ہوگی یعنی ان کی وجہ سے تو اگر ضعیف یا صحیح اس کی روایت ضعیف ہے اسی کی مثل یا دوسرے اس سے آلہ کسی راوی نے روایت کی تو اس کی وجہ سے حسن لگری ہو جائے گی حسن جیسے تدریس اور اسی طرح منقطع حدیث حسن لگری ہو جاتی ہے اس طرح سے صحیح لحفظ کی روایت بھی حسن لگری ہو جائے گی اگر اسی کی مثل یا اس سے آلہ راوی روایت کریں دوسری سمن سے اور اسی طرح صحیح لحفظ اگرچہ وہ صحیح لحفظ ہے لیکن عام طور پر اس کی روایت ضعیف ہے لیکن کسی خاص شیخ کے اندر وہ کیا ہے سقہ ہے خاص شیخ کے اندر وہ بھولتے نہیں یعنی کچھ آدمی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا حفظہ کمزور ہوتا ہے کمزور ہوتے ہیں لیکن خاص چیز کو یاد کر لیتے ہیں تو اسی طرح اگر کوئی خاص شیخ ہے جس کو اس کے پاس ہمیشہ رہے ہیں اس کی روایت کر رہا ہے اس میں بھولتا نہیں ہے تو وہ روایت وہاں قبول کی جائے گی باقی چیزوں میں اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی تو یہ ہے سعی علیفظ تو سعی علیفظ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ راوی جس کو بچپن ہے اس کا حفظہ کمزور ہو بھول ہو جاتی ہو گلتیاں زیادہ ہیں یا گلتیاں درستی دونوں برابر ہیں تو اس کی روایت اصل میں ضعیف ہے اللہ یہ کہ اس کی اس کے مثل کوئی شاہد آ جائے یا مطابع ہو جائے تو اس کی روایت کیا ہے پھر حسن لغیری ہو جائے گی اور یہ روایت ہے سعی علیفظ کی روایت کا حکم کیا ہے کہ وہ ضعیف ہے اور اس کا نام ہے شاز یا منکر شاز یا منکر اب دوسری چیز ہے سعی علیفظ کے اندر کہ اگر جو برا حفظہ ہے وہ بچپن سے نہیں ہے بلکہ کسی سبب کی وجہ سے اس کا حفظہ کمزور ہو گیا ہے تو اس صورت میں اس کی روایت کا نام ہے المختلط یا الحدیث المختلط الاختلاط یعنی وہ سقہ تھا کیا تھا سقہ راوی تھا اور اس کی حدیثیں تمام لوگوں نے قبول کی ہیں اور بڑے بڑے علماء نے قبول کی روایت کی ہیں لیکن کوئی سبب آیا کسی کے وفات ہو گئی گھر میں جو اس کو بہت عزیز تھا یا اس کی کتابیں غائب ہو گئی یا کتابیں جل گئی یا اس کا مال چوری ہو گیا جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا اچانک اس کا دماغ خراب ہو گیا اس کا حافظہ کمزور ہو گیا عقل غائب ہو گیا اب جو پہلے حافظہ اب کیا ہو گیا غیر حافظہ ہو گیا تو اس کا نام ہے اختلاط تو اب جو دوسرا سبب ہے جو یا جس راوی کا حافظہ حافظہ ہونے کے بعد سقہ ہونے کے بعد اگر کمزور ہو گیا سبب کے جیسے تو اس کا نام ہے الاختلاط اور اس راوی کا نام ہے مختلط اور حدیث کا نام ہے المختلط تو اب جو بحث ہوگی روایت المختلط مختلف راوی کا یا اس کی روایت کا کیا حکم ہے جو راوی مختلط ہو گیا یعنی پہلے حافظ تھا پہلے یاد کرنے والا تھا پہلے سقا تھا اس کی روایت قابل قبول تھی لیکن کسی سبب کی وجہ سے اس کا حفظہ کمزور ہو گیا اس کا عقل فاسد ہو گیا اب اس کی روایت قابل قبول ہو گی یا نہیں ہو گی تو یہ بحث ہے روایت المختلط تو اختلاط نام ہے اختلط کہتے ہیں خلط یخلط منا ہوتا ہے ملا نا کہتا ہے خلط الما بلبن میں نے پانی کو دودھ سے ملایا اور اسی طرح اختلاط کا معنی ہوتا ہے فاسد ہو جانے جیسے اختلط عقلو اس کی عقل فاسد ہو گئی اس کی عقل فاسد ہو گئی تو مختلط وہ راوی جو پہلے سقا تھا پہلے حافظ تھا بعد میں کسی سبب کی وجہ سے اس کا حفظہ کمزور ہو گیا اس کا عقل فاسد ہو گیا کسی سبب کی وجہ سے اور اختلاط کہتے ہیں عقل کے اندر نقص کا آ جانا حافظہ کا کمزور ہو جانا اختلاط ہے خالامتا خلتا یخلط اختلاط اختلاط تو راوی سقا تھا بعد میں کسی سبب کی جیسے وہ تو کبھی کبھی راوی سقا ہوتا ہے حافظہ ہوتا ہے لیکن کسی سبب کی جیسے اس کا حفظہ کمزور ہو جاتا ہے ایک راوی ہیں عبداللہ باللہ ہی آیا ان کی کتاب جل گئے کتاب جل گئے گھر جل گیا تو کتاب بھی جل گئی تو اس کے وجہ سے وہ ان کا حفظہ کمزور ہو گیا مختلف ہو گئے اور مختلف مختلف کا مانا ہوتا ہے کہ آدمی عقل کا افاظت دونا اور قول میں اور فعل میں ترطیب کا نہ ہونا یعنی جو آدمی کہہ رہا ہو وہ نظم و نسک اس میں نہیں ہے ترطیب نہیں ہے بے ترطیب باتیں کر رہا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا رہا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا رہا ہے معلوم نہیں ہے کون سے صحیح ہے کون سے درست ہے یعنی اگر مثال کی طرح میں کہوں کہ میں نماز کے بارے بات کر رہا ہوں پھر نماز کو چھوڑ کر میں زکاة میں چلا گیا اس میں چلا گیا اب آپ کو جو بتا ہے اس میں میں نہیں بتا رہا ہوں کہیں سے کہاں چلا گیا تو یہ اختلاف ہے اس کی بارے میں اختلاف ہے کچھ علماء نے اس کو سریسی ضعیف کہا ہے کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ صدوق ہے کچھ نے کہا ہے کہ جب ان سے عبادلہ روایت کرے جیسے عبدالعب مبارک عبدالعب نوہاب وغیر روایت کرے تو ان کی روایت قابل قبول ہو وانا قابل قبول نہیں ہے لیکن ان کی کتاب جل گئی اس سے وہ ضعیف ہو گئے ایک راوی ہے علی بن مسحر شاید ان کی کتابیں ضائع ہو گئی تو مختلط ہو گئی یعنی ان کا حفظہ کمزور ہو گیا عقل خراب ہو گیا کوئی راوی ہے بیماری کے جیسے ان کا حفظہ کمزور ہو گیا کوئی راوی ہے بڑاپی کے جیسے بڑی عمر ہو گئی اس کے جیسے یعنی اخترات کے اسباب کیا ہیں عقل کے کمزور خراب ہونے کا اسباب کیا ہیں راوی کے ضعیف ہونے کا اسباب کیا ہیں تو بڑی عمر کا ہونا جیسے کہتا ہے ابو عساق سبعی بہت بڑے امام ہیں سنیں عمر بن عبداللہ بار بار نام آتا ہے تو جب بڑے ہو گئے عمر ہو گئی تو مختلط ہو گئے اور ان کی عقل کم کام کرنے لگی تو یہ مختلط ہو گئے اور اسی طرح سے بیماری کے وجہ سے کتابوں کے ذائع ہونے کے وجہ سے کتابوں کے جننے کے وجہ سے گھر جننے کے وجہ سے پیسہ چوری ہونے کے وجہ سے یا گھر میں کوئی عزیز اس کے وفات ہو گئی جس کی وجہ سے آدمی کو گم ہوا اور آدمی کے عقل خراب ہوگا اس طرح ہوتا ہے تو یہ اسباب ہے مختلط ہونے کے مختلط ہونے کے اسباب کیا ہیں تو یہ اسباب ہے یادہ عقل کام نہیں کر رہے تھے یعنی چیزوں کو خلط ملک کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں مختلط یعنی قول کے اندر ترتیب نہ ہو بے ترتیبیں باتیں ہوں اور کام ہو اس کو مختلط کہے گے اس کی روایت کے کیا حکم ہے تو راوی مختلط کون کون سے یا کچھ مثالیں دی جائیں اور کبھی یعنی یاد آیا مسئلہ راوی مختلط ہوتا ہے حافظ نہیں ہے دوبار سے لیکن اس کی کتاب صحیح ہے تو اگر کتاب سے روایت کرنا ہے تو اس کی روایت صحیح ہے اور اگر حافظے سے بیان کرنا ہے اس کی روایت صحیح نہیں ہے جیسے کہا تھے شریک بن عبداللہ القادی شریک بن عبداللہ القادی وہ سقا تھے اور حافظے کے مضبوط تھے لیکن جب قاضی بنے جج بنے تو منشگل ہونے کے وجہ سے اس کا حافظہ کے مضبوط ہو گیا یہ بھی سبب اختلاث کا کتاب صحیح ہے اسی طرح عبدالعزاق بن حمام سقا ہیں لیکن آخر میں ان کا حفظہ کمزور ہو گیا لیکن کتاب صحیح ہے کتاب سے اگر بیان کریں تو ان کی رواز صحیح ہے تو اگر راوی مختلط ہے اور حفظہ کمزور ہو گیا عقل کام نہیں کر رہا ہے یعنی عقل سے مراد اس کا حفظہ کمزور ہو گیا ہے تو اس صورت میں اس کی کتاب درست ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی اگرچہ اس کا حفظہ کمزور ہو گیا سبق کے جیسے بعد میں پھر واپس بھی آ جاتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں یعنی کوئی حادثہ پیش آیا کچھ ایام کچھ سال تک کمزور رہے اور ترطیب اور تنسیق نہیں تھی باتوں کے اندر حدیثیں گڑ بڑ بیان کرتے ہیں لیکن بعد میں پھر اس کا حفظہ آسل سے اللہ نے واپس لوٹا دیا ایسا بھی ہوتا ہے روایت المختلط جو راوی مختلط ہے اس کی روایت کا کیا حکم ہے حکم روایت المختلط تو اس سلسلے میں تو اس سلسلے میں جو اختلاط سے پہلے جو روایت ہے وہ قابل قبول ہیں یعنی راوی مختلط ہوئے اس سے پہلے جو روایت وہ قابل قبول ہے اس سے پہلے جو حدیث ہیں وہ قابل قبول و حجت ہیں اختلاط کے بعد جب وہ مختلط ہو گئے اس کا عقل کام نہیں کر رہا تھا یادہ کمزور ہو گئی اس کے بعد کی جو روایت ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور جن چیزوں کے بارے معلوم نہ ہو کہ اختلاف سے پہلے کے بعد کی روایت ہیں تو توقف اختیار کیا جائے گا توقف یعنی کچھ ایسی روایت ہیں جو پہلے یا بعد میں تو توقف اختیار کیا جائے گا تو یہ رابی مختلط کے حکم ہے اختلاف سے پہلے جو روایت ہیں وہ قابل قبول ہیں اختلاف کے بعد کی جو روایت ہیں وہ قابل قبول ہیں ہیں جن کے بارے معلوم نے پہلے ہی بعد میں توقع افتیار کیا جائے گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی بزاد خود ضعیف ہے اور مختلط بھی ہے اکثر جو اختلاط کا معاملہ ہوتا ہے وہ سکات راویوں کی پاس ہوتا ہے کیونکہ سکات راوی تھے سکائیں حافظیں بعد میں اختلاط ہوا تو اب اس کی روایت ہے کمزور ہوگی اختلاط کے بعد لیکن جو ضعیف راوی ہے وہ بھی مختلط ہوتا ہے لیکن وہ پہلے سے ضعیف ہے اور اختلاط نے اور اس کو ضعیف کر دیا جیسے کہتا ہے محمد بن جابر اسوہمی یہ مختلط ہیں ضعیف بھی اور کیا ہے مختلط بھی ہے اس طرح اور بھی راوی ہے محمد بن جابر اسوہمی اسوہمی بخاری مسلم کے اندر جو راوی مختلط ہے یعنی بخاری مسلم کے اندر بھی ایسی روایت ہیں ایسے لوگوں کی جو راوی مختلط ہو گئے ہیں تو ان کی روایت کا کیا حکم ہے تو اس سلسلے میں یا تو اختلاط سے پہلے کی حدیث ہوں گی اختلاط سے پہلے محمد بن جابر کی ہے اگر اختلاط کے بعد کی روایت ہے کوئی راوی ایسا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں ہوگا کہ محمد بن جابر نے ان کی وہ عادی سے نقل کی ہیں جو سقات کی مخالفت ہیں موافق ہیں اگر مختلط ہے اختلاط والی روایت ہے لیکن سقات کی موافق ہیں تو اس کی روایتیں قابل ہیں قبول ہوں گی جیسے وقی کہتے ہیں کہ ہم سعید بن عبی اروبہ کے پاس جاتے اختلاط کے بعد مختلط ہوگئے سعید بن عبی اروبہ مشہور آبی ہیں سعید بن مہران سعید بن عبی اروبہ بخاری مسلم کی روایت موجود ہے تو کہتے کہ ان کے عادیسوں کو ہم لیتے ہیں اختلاط کے بعد تو جو عادیسیں درست ہوتی ہے اس کو ہم لیتے اور جو درست نہ ہوتی موافق نہ ہوتی انس کو نہیں لیتے جو راوی مختلط ہے اس کی تین قسم ہیں یعنی دیوائیت کا حکم اور راوی جو مختلط ہوتے ہیں اس کی تین قسم ہیں ایک قسم کے وہ لوگ جو مختلط تو ہو گئے لیکن اختلاف کے بعد کوئی حدیث بیان نہیں کی اختلاف کے بعد کوئی حدیث بیان نہیں کی کہتے ہیں سفیان بن اویا ہے نا آخری عمرے میں مختلط ہو گئے تھے لیکن انہیں کوئی حدیث بیان نہیں کی کوئی حدیث اختلاف کے بیان نہیں کی کچھ ایسے لوگ تھے جو مختلط ہو گئے ان کے گھر والوں نے ان کو حدیثیں بیان نہیں کرنے دیا جیسے جریر بن حازم راوی ہیں جریر بن حازم جریر بن حازم مشہور راوی ہیں بخری مسلم کے موجود ہیں وہ مختلط ہو گئے ان کے بچوں نے اختلاف کے بعد ان کو حدیث بیان کرنے سے روک دیا دیکھو گھر والے کیسے اچھے لوگ تھے تو ان کو حدیثوں بیان کرنے سے روک دیا جریر بن حازم ان کے گھر والوں نے ان کو حدیثیں بیان کرنے سے روک دیا تو ایسے راوی جو مختلط ہو گئے اور اختلاف کے بعد کوئی حدیث بیان نہیں کی تو ان کے حدیثیں قابل قبول ہی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی حدیث بیان ہی نہیں کی اختلاف کے بعد اور دوسرے قسم کے وہ راوی جنہوں نے اختلاف کے بعد حدیثیں بیان کی ہیں کچھ لوگوں نے ان کے اختلاف کی حالت میں حدیثیں سنی ہیں تو ان کی روایت کے تین احکام جو گزرے اختلاف سے پہلے حدیثیں قابل قبول اختلاف کے بعد قابل قبول نہیں اور جن راویوں نے اختلاف سے پہلے اور بعد میں اگر ان سے روایت کیا ہے تو اس صورت میں ان کی روایت کو دیکھا جائے گا جو اختلاف سے پہلے ہوگی قابل قبول ہے اختلاف کے بعد قابل قبول نہیں ہے سعید بن ابی عروبہ راوی مشہور ہیں ان سے روایت کرنے والے اقتلات سے پہلے علماء کہتے ہیں یزید بن حارون یزید بن زورہ عبد بن سلیمان تو انہوں نے اقتلات سے پہلے حدیث بیان کی ہے ان سے تو یہ قابل قبول اور لوگوں نے بھی اور محمد بن جعفر گندر اور اسی طرح ابو نویم فضل بن دھوکین بخاری شیخ انہوں نے ان سے روایت کی ہے اقتلات کے بعد جب مختلط ہو گئے تب تو ان کی روایت ہے قابل قبول نہیں ہے سعید بن ابی عروبہ اقتلات کے بعد ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے جنہوں نے دونوں حالت میں بیان کیے تو ان کی روایت کو نکھارا جائے گا اور پرکھا جائے گا جو اقتلات سے پہلے ہوگی قابل قبول ہے اور جو بعد کیونگی وہ قابل قبول نہیں ہے معلوم نہ ہو تو توقف ایک سیار کیا جائے گا اختلاف سے پہلے رب مردود اختلاف سے پہلے قابل قبول اختلاف کے بعد مردود دونوں عالتوں میں توقف معلوم نہیں ہے توقف یعنی رک جائیں گے یہاں تک معلوم ہو جائے کہ اختلاف کے پہلی قدیسے یہ بات کی اور تیسری قسم کے وہ راوی ہیں جو مختلط ہیں وہ ضعیبی ہیں جو مختلط ہیں وہ ضعیبی ہیں یہ تین قسم کے مختلط راوی ہیں صاحب بن صاحب مختلط راوی ہیں اختلاف سے پہلے روایت کرنے والے امام سوری شعبہ اور دوسرے بھی لوگ ہیں ایوب ہیں ایوب سختیانی حماد بن زیاد حماد بن سلمہ اور بھی لوگ ہیں اختلاف کے بعد ان سے روایت کرنے والے اسماعیل بن علیہ جریر جریر بن عبد الحمید اور اسی طرح ابن جوریج انہوں نے اختلاط کے بعد عطا بن صاحب سے روایت کیا ہے تو اگر ان لوگوں نے روایت کیا سفیان سوری اور شعبان ہے تو ان کی روایت کیا ہے قابل قبول ہے اگر ان لوگوں نے روایت کیا تو ان کی روایت مردود ہے کیونکہ اختلاص کے بعد انہوں نے روایت کیا ہے عطا بن صاحب سے اور ایک راوی ابو آوانہ ابو آوانہ وضح بن عبداللہ علیہ شکوری انہوں نے دونوں آنت میں روایت کیا ہے عطا بن صاحب سے اختلاص سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تو اس صورت میں ان کی روایت کیا ہوگی توقف کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ اگر ان کی روایت جو روایت کیا ہے اختلاط کے پہلے کی ہے تو قابل قبول ہے اختلاط کے بعد کی ہے تو قابل قبول نہیں ہے ابو آوانہ کی تو دونوں حالت میں روایت کیا ہے اسی طرح سعید بن ابو ابن ابی عروبہ اور اسی طرح بہت سارے ایک ہیں سعید بن عیاس جرری بخاری مسلم نے ان سے روایت کیا ہے تو وہی مختلط ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ ان لوگوں نے اختلاط سے پہلے روایت کیا ہے تو ان کی روایت قابل قبول ہے اختلاط کے بعد مردود روایت ہے دونوں حالت میں دیکھا جائے گا کون سی روایت پہلی کی ہے کون کی بات کی ہے اب ایک مثال لکھ دیتے ہیں مثال مسنہ ابی دعوت میں کتاب الجہاد باب نہیں لکھتے ہیں باب اور رجل یغزو باب آو کاریہان ہے قال حدثنا محمد بن کسیر محمد بن کسیر اخبرنا سوفیان حدثنا اتا بن سائب انا بھی انا عبداللہ بن عمر انا عبداللہ بن عمر نرہ جولن پہلے حدث دیکھ لیتے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اصل تعلق سنن سے صرف عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول جے تو عبائیو کا لہجرہ کہ میں آیا ہوں تاں کہ حجرت پر بیعت کرو یعنی اپنے ملک کو چھوڑ کر مدینہ ہوں اس پر میں بیعت کر رہا ہوں اور میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا کہ وہ رو رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے ماں باپ کو ہنساؤ جس طرح سے تم نے رولایا ہے یہ حدیث ہے حدیث کیا ہے یہ حدیث ہے سنت ابی داؤد میں کتاب الجیاد کے اندر لیکن یہاں پر محلے استشد ہوئی ہے کہ عطا بن صاحب امام ابو داؤد کی شیخ محمد کسیر ہے وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے سفیان کون ہے سفیان سوری وہ روایت کرتے ہیں عطا سے اور عطا روایت کرتے ہیں اپنے باپ صاحب سے صاحب بن مالک اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو عطا بن صاحب مختلط ہیں ان کی روایت مختلط کی کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے لیکن مطلقاً ضعیف نہیں ہوتی ہے دیکھا جائے گا کہ ان سے روایت کرنے والا کون آدمی ہے اختلاط سے پہلے یا بعد میں اختلاط کا پہلا عربی ہوگا اختلاط سے پہلے تو اس روایت صحیح ہے اختلاط کے بعد کی روایت صحیح نہیں ہے تو یہاں پر ساد روایت کون سی ہے قابل قبول ہے نہیں ہے ہاں لیکن یہاں پر اس سند کے اندر عطا سے روایت کرنے والے صفیان ہیں صفیان سوری انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت کیا ہے یا بعد میں ہاں اختلاط سے پہلے روایت کیا ہے یا ابن مہین نے کہا کہ امام شعبان اور صفیان سوری نے اختلاط سے پہلے ہی ان سے روایت کیا ہے